جوشی ٹوم کے دیولی تحصیل کے رکھونات پورا گاؤں کے لوگوں نے کانوٹھی مثال پیش کی جہاں ایک طرف پورے راچ بھر میں موروں کا شکار ہو رہا ہے تو وہیں دوسری طرف اس گاؤں کے لوگوں نے موروں کو بچانے کا بیڑا اٹھایا گاؤں کے لوگ دو ہزار موروں کا پالن پوچھن کر رہے ہیں پندرس سال پہلے گاؤں میں موروں کے دس پوڑے تھے دیرے دیرے بڑھتے بڑھتے ان کی سلسلہ تقریباً دو ہزار پہنچ گئے اس گاؤں میں زندر لوگ کسان ہیں اور کھیتی سے ہی ان کی جیدکہ چلتے ہیں اور اسی ویسے یہ موروں کو بھی کھانے کا پربند کرتے ہیں لیکن اب اتنے سارے موروں کو کھانی پینے کا انتظام وہ نہیں کر پا رہا ہے تو یہ خوبصورت پرانی اس کی تصمیرات دیکھتے ہیں راشتی ہے پکشی مور اور اس کا سنرکشن کرنے کا بیڑا اٹھا ہے گاؤں کے لوگوں نے پلحال آپ کو بتا دے اس گاؤں کے تمام لوگ کسان ہیں اور اسی سے ان کی جیویخہ چلتی ہیں کھیتی باری سے ان کی جیویخہ چلتی ہے اور اسی کھیتی باری سے یہ موروں کا سنرکشن کر رہا ہے اسے ان کو کھلا پھلا رہا ہے پہلے کچھ سو مور تھے اور بڑھتے بڑھتے ان کی جو سنکھیا ہے وہ لگ وقت دو ہزار کے آس پاس پہنچ گئی ہے اب اتنے سارے موروں کا سنرکشن کرنا ہے انہیں بچا پانا ہے انہیں کھلانا پلانا ان کا لالن پوشن یہ سب تھوڑا پھاری پڑ رہا ہے ایسے میں ضرورت ہے کہ کوئی وانی پریمی سنکھ تھا یا اس طرح کی کوئی دوسری سنکھ تھا یا کوئی انچیو یا پھر سرکار ان کی مدد کرے یا آدھے چندہ کی کرٹا کر کے ان کو پالا ابھی ہمارے گاہ میں کم سے کم پندرہ سو سولہ سو مور کے آس پاس ہے ہمیں کبھی بھی کنجر آ جاتے ہیں تو پورا گاہ ان کی نگران نہیں رکھتا ہے موروں کے سرکشن کے لے کر ہمارے لیے یہی چنوتی ہے کہ جیسے باہر سے کوئی بھی کنجر وستی کے لوگ آتے ہیں ان کو مارنے کے لیے تو ہم ان کی ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں اور ہم یہاں جیسے یہاں چگہ کی بیوستان نہیں ہو پاتی ہے تو جو تیزا جی کا فران ہے سیروی سے وہاں سے چگہ بھی لاتے ہیں ان کو ڈالتے ہیں گاؤں کے اندر پندرہ سو سے دو جار کے بیچ میں مور ہے ان کو ونویواک کی طرف سے ان کا سندرشن کروایا جائے پالن کیا جائے کیونکہ جو یہ مور ہے دیرے دیرے بہت بڑھتے جا رہے ہیں تو اس سے گاؤں والوں کو بھی پسنوں کو نقصان ہوتا ہے روز ان کی چھت پر کیلو ہے ان کا نقصان ہوتا ہے